آج اب دوستوں میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں تا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ بڑا ہی گمبھیر ہے اور گمبھیر یہ ہے کہ کیا ہمارے دیش کے اندر اپنے دھرم کا پرچار کرنے کی آزادی اب بچی بھی ہے یا نہیں بچی ہے چونکہ ایسا ہی معاملہ اتر پردیش کے کانپور میں دیکھنے کو ملا ہے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں سمویدھان کیا کہتا ہے دیش کا سمویدھان آرٹیکل ٹونٹی فائیو انو چھت پچیس جسے ہندی بھاشے میں کہا جاتا ہے جس میں صاف طور پر لکھا گیا ہے سمویدھان کے اندر صاف طور پر لکھا گیا ہے یعنی کہ فنڈیمنٹل رائٹس مولک ادھکاروں کے تحت جو دھرم کی آزادی ہوتی ہے اس کے تحت آرٹیکل ٹونٹی فائیو میں صاف صاف لکھا گیا ہے کسی بھی دھرم کا پالن کرنے اور ماننے کا ادھکار اس کا پرچار پرسار اور پربندن کا بھی ادھکار پرچار پرسار یعنی کہ اگر آپ اپنے دھرم کا پرچار پرسار کرنا چاہتے ہیں اس کو بڑھانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں باتیں لکھنا چاہتے ہیں باتیں بولنا چاہتے ہیں تو اس کی پوری آزادی آپ کو دیش کا سمویدان دیتا ہے انوچھت پچیس کے تحت یعنی صاف طور پر آپ کا مولک ادھکار ہے جو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے لیکن ایسے میں ایک نئی گھٹنا دیکھنے کو ملی اتر پردیش کے کانپور کی یہ گھٹنا ہے محمد سالم نام کے ایک ربر کاروباری کی ہم یہ سٹوری تھوڑا دیر سے کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے کچھ وجہیں جو کیونکہ کچھ ڈیٹیلز نکالنی ضروری ہوتی ہیں ان کے ایک ربر کاروبار ہے ربر کی دکان ہے اس دکان سے جو بل نکلتا ہے اس بل کے اوپر ایک لائن لکھی ہوئی تھی اس بل میں لکھا ہوا تھا اسلام is the only solution یعنی کہ ایک ماتر جو حل ہے وہ اسلام ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ سیدھے سیدھے ان کے دوارہ ان کے دھرم کا پرچار اور پرسار کرنے کا معاملہ ہے انہیں لگتا ہے کہ ان کا دھرم ہی سبس ریسٹ ہے حالانکہ اس میں انہوں نے کہیں نہیں لکھا ہے کہ دوسرا ریلیجن خراب ہے دوسرا ریلیجن بیکار ہے دوسرا ریلیجن کو مت مانو یہ کہیں کچھ نہیں لکھا ہے انہوں نے صرف لکھا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک ماتر حل ہے حالانکہ انگلیش بھاشا میں ہے اسلام is the only solution دراصل یہ بل 18 اکٹوبر کا ہے جس کے بعد پولیس کو اس معاملے میں سویتہ سنگان لینا پڑ گیا کسی نے شکایت نہیں کی اس معاملے کی جانچ کر دی گئی الگ الگ سمودائیوں کے بیچ شطرتہ پھیلانے کا آروپ لگا اائی پی سی کی دھارہ 505 دو کے تحت گرفتار کیا گیا معافی نامہ لکھوا کر کے چھوڑا گیا اور جانچ ابھی جاری ہے اب آپ سمجھ یہ کہ ایک طرف آپ کو آپ کا سمویدھان ادھکار دیتا ہے کہ آپ اپنے دھرم کا پرچار پرسار آزادی کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ آپ کو آپ کے مولک ادھکاروں میں آزادی دی گئی ہے آپ کا فنڈمنٹل رائٹ ہے یہ لیکن دوسری طرف جیسے ہی آپ اپنے بل پر لکھتے ہیں اسلام is the only solution تو پولیس کو لگتا ہے کہ یہ دو سمودائیوں کے بیچ شترطہ پھیلانے کا ماملہ ہے اس میں کہیں پر بھی دوسرے دھرم کا کسی طرح کا کوئی اپمان کرنے والا کوئی ایک بھی شبد استعمال نہیں کیا گیا لیکن اس کے باوجود پولیس نے محمد سالم پر فیر درج کی IPC کے دھارہ 505 دو کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ان سے معافی نامل لکھوایا گیا اس کے بعد ان کو چھوڑا گیا اور کیس ابھی چل رہا ہے اب آپ سوال اٹھائیں گے کہ کیا ہمارے دیش کے اندر جو مولک ادھکار ہے دھرم کی آزادی کا جو ادھکار ہے اس کے پرچار پرسار کا جو ادھکار ہے کیا وہ ادھکار انوپچارک طور سے آپ سے چھین لیا گیا ہے یہ اپنے آپ میں سب سے بڑا سوال بنتا ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا، ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیے ہوئے ہیں وہ لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ